نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو یو آوازتہ کہ آتے ہی شریر کے ہارمونز میں کچھ بدلاؤں ہوتے ہیں اور انہی ہارمونز میں سے ایک ہوتا ہے چہرے پر پیمپلز کا نکلنا پیمپلز چہرے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں کئی بار تو پیمپلز ہوتو کے اوپر اور نیچے یا پھر ہوتو پر ہی ہو جاتے ہیں جو آپ کے سوندرے کو خراب کرتے ہی ہیں اس کی وجہ سے پریشانی بھی بہتی زیادہ ہوتی ہے تو آج ہمیں اسی ٹوپک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کچھ آسان سے گھریلے نسکوں کو اپنا کر آپ ان سے نجات پراب کر سکتے ہیں جہاں دوستو آئیروید میں ہوتو کے پیمپلز سے نجات پانے کے بہتی آسان نسکے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا ہوتا ہے ہلدی کا بریو کرتے ہوئے پیمپلز سے چھٹکارہ پراب کرنا ہلدی شریر کے ساتھ ساتھ پوچھا کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہوتو اور چہرے پر پیمپل نکل رہے ہیں تو تھوڑی سی ہلدی میں دو سے تین گندے گلاب جل کی ملا کر پیمپل والی جہے پر آپ لگا لیجیے دو سے تین دن کے اندر ہی آپ کے پیمپلز سوکنے لگیں گے اور جلد ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ تک اس ہلدی کے پیشٹ کو لگا کر رکھنا ہے اس کے پسچات آپ سادے پانی سے اپنے چہرے کو دھل لیجیے ہلدی نیکیول پیمپل کا اپچار کرتی ہے بلکہ یہ پیمپل سے ہونے والے داگ دھبوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے دوسرا سب سے بہتری نسکہ ہوتا ہے ایلوگیرہ جل کا پیوک کرنا ایلوگیرہ توچھا کے لئے وردان ہوتا ہے اور اس سے توچھا سے سمبند زیادہ تر پریشانیاں ٹھیک ہو جاتی ہے ایلوگیرہ جل کے استعمال سے پیمپل کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ اس کے استعمال سے توچھا پر موجود پیمپل کی داگ وردھبے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لئے تاجہ ایلوگیرہ کی ایک پتی کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کٹ لیجیے اور اس کے باہری آورن کو چھیل کر اس کا جل نکال لیجیے اس کے پسچات ہوتوں کے پیمپل پر آپ اسے لگا دیجیے کچھ ہی دنوں کے پسچات اس سے بھی آپ کا پیمپل سوپ کر ٹھیک ہو جاتا ہے تیسر بہترین اس کا ہوتا ہے نیمو کے رس کا استعمال کرتے ہوئے پیمپل کا اپچار کرنا نیمو کے رس میں سائٹرک ایسید ہوتا ہے جو کینٹی بیکٹیل دنوں کے لیے جانا چاہتا ہے نیمو کے رس کے پریوک سے تو اچھا پر پیمپل یا پھر دانے کے لیے جمعیدار بیکٹیریاں مر جاتے ہیں اور ہمارے پیمپل اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لیے تاجہ کٹے ہوئے نیمو کا رس آپ لیجئے اور اس کے اندر کوٹن بال کو بیٹھو کریں پیمپل والی جگہ پر آپ لگائیں تھوڑی دیر لگائے رکھنے کے بعد رس کو تلچہ پر سوپ جانے دے اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو پانے سے آپ دھل دیجئے یا دی پیمپلز بڑے ہیں تو دن میں دو سے تین بار اس اپائے کو آپ اپنا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے پیمپلز بہت ہی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اگلا بہترین نسکہ ہوتا ہے شہد کا پریوک کرنا شہد کے اندر ہانکارک بیکٹیر سے لڑنے کے دون موجود ہوتے ہیں دراصل شہد کے پریوک سے توچہ کا پیچ لیول کم ہو جاتا ہے اور کم پیچ لیول پر بیکٹیریا جندہ نہیں رہ پاتے ہیں اس کے ساتھ اس شہد توچہ کی پیمپلز کو بھی سکھاتا ہے اورگینک شہد کے دو سے تین بندوں کو ایک چھٹی ہلدے میں ملاکہ آپ اپنے ہوتوں کے پیمپل پر لگائیں آپ چاہے تو صرف شہد بھی لگا سکتے ہیں ایک دن کے اندر دو سے تین بار لگانے سے ماتر دو دنوں کے اندر یہ پیمپل پوری ترے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لپس کے پیمپل کو ٹھیک کرنے کا سب سے بہترین اور انتی نسکہ ہوتا ہے ٹاماتر کا پریوک کرنا ٹاماتر کے پریوک سے ہوتوں اور توچہ کی پیمپل سے رہ پائی جا سکتی ہے ٹاماتر کے اندر اورگینک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ہانیکارک بیکٹیریا اور جنس کو مار دیتا ہے اس کے علاوہ ٹاماتر کے اندر وائٹیمیز سی ہوتا ہے جو پیمپل نکلنے کے قارن توچہ پر ڈیمیز ہوئی سکین سیلز کی جبے نئی سکین سیلز کو پیدا کھرنے میں مددگار ہوتا ہے اس کے پریوک سے ایک چھوٹے ٹاماتر کو آپ کیس لیجئے اور فلک یعنی کہ گودے کے ساتھ ہی اسے اپنے پیمپل والی جگہ پر لگا لیجی قریب دس منٹ تک سکھانے کے بعد چہرہ پانی سے آپ کو دھل لیں آپ دن میں دو سے تین بار اس اپائے کو اپنا سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ ان پانچ نسکوں میں سے کوئی بھی ایک نسکہ اپناتے ہوئے اپنے لپس کے پیمپل کو بہت ہی آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دی آپ ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیہ اسے لائک اوشش کرے اور اس جانکاری کو اپنے مطرور سکے سمندیوں تک پہنچانے کے لیے کرپیہ اسے شیئر بھی جرور کیجئے دنیا بات دوستو